شریف خاندان کے اعتصاب عدالت میں ایون فیل ریفرنس کی سماعت بیس ماچ تک ملتوی ہو گئی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف اور مریم نواز بھی عدالت سے روانہ ہو گئے نلسن اور نیس کول کے ٹائٹل ریجسٹری کی آفیشل کاپی عدالت میں پیش کر دی گئی ہے جی آئی ٹی کے سربراہ واجد زیا نے عدالت میں غلط خط پیش کر دیا اصلی کتری خط کے طور پر پیش کی گئے خط پر جج نے کہا یہ وہ خط نہیں ہے جس کی نکل کل پیش کی گئی واجد زیا نے غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا میرا خیال تھا یہ وہی خط ہے لیکن سرب و مہر لفافے میں بند ہونے کے باعث غلطی ہو گئی ہے آپ کو ہم قبر سے آگاہ کریں اس کی تفصیلات جانتے ہیں ٹونٹی فور نیوز کے نمائندے صغیر چودری سے صغیر بتائے گا آج کیا کاروائی ہوئی ساڑھے نو بجے کے بعد ایون فیل سپلیمنٹری ریفرنس میں جب سماعت کا آغاز ہوا تو واجد زیا جو کہ جی ایٹی کے سربراہ ہیں اور وہ اس میں بطور گواہ تیسری مرتبہ پیش ہو رہے ہیں وہ آج عدالت میں پیش ہوئے اور جو لوہے کے بوکسز تھے اس میں ایویڈنس کے ساتھ وہ آج عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت میں جب انہوں نے اپنا بیان شروع کیا تو انہوں نے ایک خط جو ہے وہ سرب و مہر عدالت میں پیش کیا جب اس کو کھولا گیا تو عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا یہ وہ خط نہیں جو کل آپ نے جس کی کاپی پیش کی تھی جس پر خواجہ حرس اور جو امجد پرویز ہیں مریم نواز اور نواز شریف کے وقیل انہوں نے اترازات اٹھائے کہ یہ جو خط ہے اس سے مواصلت نہیں رکھتا اس لیے آج اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا جائے اور بقیدہ طور پر تحریر کر دیا جائے جس پر واجد زیا کو وہ خط واپس کر دیا گیا اس کے علاوہ واجد زیا کی جانب سے کچھ ہدیبیا پیپر میل سے متعلق بھی ڈاکومنٹس پیش کیا گیا دس صفات پر مشتمل یہ فوٹو کا بھی ڈاکومنٹس تھے جس پر بھی نواز شریف کے وقیلہ کی جانب سے اترازات آئیت کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ایرلیمنٹ ہیں غیر متعلق ہیں اور ان کو ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جائے تو عدالت کی جانب سے اس کو بقیدہ ایک تحریر شکل میں دے دیا گیا اور اس کو ایڈمسیبل قرار نہیں دیا گیا یعنی اس کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا عدالت کی جانب سے پروسیڈنگ جاری تھی تاہم ٹائم بک ختم ہونے کی وجہ سے اب یہ اس کیس کی جو سمات ہے وہ بیس مارچ تک ملتوی ہو گیا چونکہ آج جو ایگزیویٹ ہوئے ہیں کاغذات اس میں نسکل اور نیرسن سے متعلق وہ ٹرسٹ ڈیڈ ہے اور لینڈ ریکارڈ ہے جو کہ عدالت کی جانب سے آج ایکسپٹ کیا گیا جو واجزیاہ نے کہا لیکن جو واجزیاہ کی ایک استعداد تھی کہ جتنی بھی جی ایٹی ریپورٹ ہے اس کا حصہ بنا لیا ہے ریکارڈ کا تو اس پر جو ہے وہ اترازات لگائے گئے تھے وکلا کی جانب سے جسے مسرد کر دیا گیا ہے اور اب وہ پڑھ کر سنائیں گے اور جو چیزیں ریلیمنٹ ہوں گی متعلقہ ہوں گی اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا جو غیر متعلقہ چیزیں ہوں گی اس کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا جائے گا بیس مارچ کو جو ہے پھر واجزیاہ اسی عدالت میں آئیں گے اور پھر اپنا بیان جاری رکھیں گے شکریہ سخیر جاندری اپریٹ کر رہے تھے